بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is Amanullah you're watching my youtube channel dr. Aman's video dear beaver آج ہم discuss کریں گے torch profile کے بارے میں کہ torch profile کیا ہے اور torch profile کی significance is کیا ہے so come to the point torch profile جو ہے ایک چولی torch جو ہے یہ ایک acronym ہے یا نیمونک ہے which stand for five important laboratory test چھکے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ test کون کون سے ہیں t جو ہے t indicate کرتا ہے torch میں ہمیشہ toxoplasma gundai کو یا toxoplasmosis کو یعنی کہ torch profile میں ہم ایک test toxoplasmosis کے لیے کریں گے یا toxoplasma gundai کو detect کرنے کے لیے کریں گے o stand for other ٹھیک ہے other میں ایک list of test ہے جن کی importance ہے اس میں syphilis ہے HIV ہے hepatitis b ہے Epstein bar virus ہے measles ہے mumps ہے تو یہ سارے test جو ہے یہ mumps others میں آتے ہیں تیسرا جو ورڈ ہے torch profile میں وہ ہے r r stand for rubella virus یعنی کہ torch profile میں تیسرے نمبر پہ جو infectious agent ہے وہ ایک virus ہے rubella virus اور اس کو detect کرنے کے لیے ہم test کریں گے چوتھا جو ورڈ ہے وہ ہے c اور c stand کرتا ہے cytomegalo virus کے لیے یعنی کہ torch profile میں ہم جو چوتھا test کریں گے وہ cytomegalo virus کو detect کرنے کے لیے کریں گے اور پانچوہ جو ورڈ ہے وہ ہے ایچ اور ایچ stand for harpes simplex virus یعنی کہ ہم جو پانچوہ test کریں گے torch profile میں وہ test کریں گے ہم harpes simplex virus کے لیے اب تھوڑا سا یہ discuss کرتے ہیں کہ torch profile ہم کب کریں گے اور کیوں کریں گے تو torch profile ہم جب women conceive کرتی ہے یعنی کہ when women become pregnant تو وہ جب first visit پہ hospital آتی ہے یعنی کہ پہلی دفعہ جب اس کے manses نہیں آتے اور وہ conceive کر لیتی ہے تو اس وقت جب وہ visit کے لیے آئیں گی تو اس وقت جو health care provider ہے وہ health care provider جو ہے وہ torch profile کے کچھ component یا کچھ test suggest کرے گا ہم یہ discuss discuss کریں گے کہ کون سے test وہ suggest کرے گا اور کون سے test جو ہے وہ sign اور symptom کے بیس پہ جب ضرورت ہوگی وہ تب کرے گا یہ ہم آگے discuss کریں گے تو pregnant women جب first prenatal visit پہ آئے گی visit پہ تو healthcare provider جو ہے وہ torch profile کے کچھ component اس کے لیے advice کرتا ہے اب question یہ ہے کہ torch profile pregnant women کے لیے وہ کیوں advice کرتا ہے healthcare provider کیوں advice کرے گا وہ اس لیے advice کرے گا کہ جو ٹاگزو پلازما ہے روبیلہ ہے سائٹو میگیلو وائرس ہے ہرپی سیمپلیکس وائرس ہے اور اس کے علاوہ جو ادر میں syphilis ہے ھائی وی ہے اپسٹین بار وائرس ہے میزلز ہے ممس ہے یہ سارے وہ والے infectious agent ہے جو infectious agent اگر pregnant women کو infect کرتی ہے تو یہ organisms placenta کو cross کر کے فیٹس کو infect کر سکتے ہیں یا اس میں سے کچھ infectious agent ایسے ہیں جو placenta کو cross نہیں کر سکتے لیکن during birth وہ بچے کو infect کر سکتے ہیں یا کچھ infectious organism ایسے ہیں جو after birth breast milk کے through mother سے فیٹس کو sorry new net کو transfer ہوتے ہیں تو in this way they can cause damage to the new coming baby اب یہاں تھوڑا سا یہ بھی discuss کریں گے کہ جب first visit پہ pregnant women آئے گی تو اس کو جو طورچ کے most common component ایڈوائز کیے جائیں گے تو اس میں سے ٹاگزو پلازما روبیلا سائٹو میگیلو وائرس اور ہرپی سمپلیکس وائرس یہ ایڈوائز کیے جاتے ہیں جبکہ ادر کا جو segment ہے تو اس کو ہمیشہ ایڈوائز نہیں کیا جاتا اس کو تب ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اگر pregnant women میں ادر کے لسٹ میں جو infectious agent ہیں اگر ان کا کوئی sign and symptoms ہے تو تب جا کے وہ ایڈوائز ہوتا ہے کیوں ایسا کیوں ہیں ایسا اس لیے ہیں کہ جو طورچ پروفائل میں ٹاگزو پلازما روبیلا سائٹو میگیلو اور ہرپی سمپلیکس وائرس ہے تو یہ یوشوالی اسیمٹومیٹک انفیکشن کوس کرتے ہیں کیونکہ ان کی ویرو لینس بہت زیادہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا تو یہ مائل سیمٹم کوس کرتے ہیں یا اسیمٹومیٹک رہتے ہیں تو اس لیے دے آر یوشوالی اوور لوکٹ یعنی کہ کوئی ان کو اتنا نوٹس نہیں کرتا جب کوئی ان کو اتنا نوٹس نہیں کرتا چونکہ ایڈلٹ میں ان کے سائن سیمٹمز بہت زیادہ مائلڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اسیمٹومیٹک انفیکشن کوس کرتا ہے تو اس لیے اگر پریگننٹ وومن کو یہ انفیکشن ہو گیا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں مائلڈ سیمٹمز ہوئے ہو یا اس کو انفیکشن سیمٹمز ہی ساری سے نہ ہوئے ہو تو اس وقت وہ انفیکشن ہو تو یہ ارگانیزم یعنی کہ ٹارچ روبیلہ سائٹو میگیلو وائرس اور ہرپی سیمپلیکس وائرس جو ہیں یہ فیٹس کو کلیسنٹا کو کراوس کر کے فیٹس کو انفیکشن کر سکتے ہیں اور جب یہ فیٹس کو انفیکشن کر لے تو یہ بہت بڑا ڈیمیج کر سکتے ہیں جیسے فور اگزامپل دیکن کاؤس انٹرہ یوٹرینل ڈیک یعنی کہ سٹیل برت بھی کاوس کر سکتے ہیں مسکیریچ بھی کاوس کر سکتے ہیں ابورشن بھی کاوس کر سکتے ہیں یا اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ نیونیٹ جو ہے وہ چونکہ انفیکٹڈ ہوا ہوتا ہے تو اس کو سنٹرل نروس سسٹم یعنی انٹیلیکٹشول ڈسابیلیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کو منٹل ریٹڑیشن بھی ہو سکتی ہے اس کو ہیرنگ لوس بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ویجن لوس بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ کارڈک پرابلم بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کیوں ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے کہ یہ وائرس جب یا یہ پیراسائٹس جو ہے یہ جب دیورنگ فیٹل ایج اگر بچے کو انفیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ سیریس کونسیکوینسز کاؤس کر سکتے ہیں اور چونکہ ایڈلٹ میں یہ مائلڈ یا اسیمٹومیٹک انفیکشن کاؤس کرتے ہیں تو اس لیے فرسٹ ویزٹ میں یہ چار کمپوننٹ ادر کو نکال کے جو یہ چار کمپوننٹ ہے تو یہ یوشولی ایڈوائز کیے جاتے ہیں پریگنینسی میں کیونکہ اگر مدر انفیکٹڈ ہو تو ان کی ارلی ڈائیگنوزز ہو جائیں تو پھر اس کی پریونشن کی جا سکے تاکہ فیٹس کو کم سے کم یا بالکل نقصان نہ ہو جائے کیونکہ اگر مدر انفیکٹڈ ہو اگر پریگننٹ وومن ایز انفیکٹڈ اچھا ادر والے جو انفیکٹڈ ہے چونکہ وہ انفیکٹڈ ایڈلٹ میں بھی سیمٹم کاؤس کرتے ہیں تو اس لئے ان کی منیجمنٹ اور ان کی ڈائیگنوزز یویلی ڈیویلپ ہوتی ہے اور ان کو روٹین لائف میں ہم اوورلک نہیں کرتے وہ انفیکٹڈ اگر کسی کو ہوتے ہیں تو بقاعدہ نوٹس ہوتے ہیں جیسے میزلز کا اگر کسی کو ہوتا ہے ممز کا انفیکٹڈ ہوتا ہے ہپٹائٹس بی کا انفیکٹڈ ہوتا ہے اچھ آئی وی کا انفیکٹڈ ہوتا ہے تو دی آر نوٹسیبل انفیکٹڈ ان کو اوورلک نہیں کیا جاتا ہے یہ سائنس سیمٹمز ڈیویلپ کرتے ہیں تو ان کو نوٹس کیا جاتا ہے اور ان کی ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو اس لئے اس ادر والے کمپوننٹ کو روٹین لی ڈائیگنوز یا ایڈوائز نہیں کیا جاتا انٹل ان انلیس کے پیشنٹ میں کوئی کلاسیکل سیمٹمز موجود ہے اس ادر والے لیسٹ سے تو پھر جا کے ان کو ڈائیگنوزز کیا جاتا ہے یا ان کے لئے ٹیسٹ ایڈوائز کیا جاتے ہیں اب ہم ان کے لئے کیا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح ڈائیگنوز کرتے ہیں تو ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں تو جو ریکیمنڈیشن ہے یا جو اویلیبل پروسیجرز ہیں وہ ایکچوالی انٹی بوڈیز سکرین کرتی ہیں اگینسٹ دیز انفیکشیز ڈیزیزیز جس میں ٹارچ ہے روبیلا ہے سائٹو میگیلو وائیرس ہے اور ہپیس سمپلیکس وائیرس ہے تو ان کے اگیسٹ انٹی بوڈیز جو ہے وہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ آئی سیٹی میتھڈ کے تھوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ الائزم میتھڈ کے بھی تھوڈ بھی کر سکتے ہیں کیمیلومیوسنٹس کے تھوڈ بھی کر سکتے ہیں یا اگر دوسرا کوئی میتھڈ ہیں جو سیرولوجیکل ڈائیگنوزز کے لئے یعنی کہ انٹی بوڈی ڈیٹیکشن کیلئے یوز ہوتا ہے اور وہ اس کے پروسیجر آئیویلیبل ہے تو اس کے تھوڈ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دیپینڈ آن دی سینسیٹیویٹی اینڈ سپینسیفیسٹی آف دیٹ رسپیکٹیو اور انسٹرومنٹ اور ٹیسٹ اب ہمیں پتا ہے کہ انٹی بوڈیز جو ہے کسی بھی انفیکشنز کے اگینس ٹو ٹائپ کی انٹی بوڈیز پروڈیوس ہوتی ہے جس میں ایک آئی جی ایم کلاس ہے اور ایک آئی جی جی کلاس ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی جی ایم جو ہے یہ پرائیمری رسپونس میں یعنی ایکیوٹ انفیکشن میں بوڈی پروڈیوس کرتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد جب آئی جی ایم جو ہے وہ ڈیکلائن ہوتی ہے تو پھر جب اس کے بعد آئی جی جی میں آئی جی ایم انٹی بوڈیز جو ہے وہ کلاس سوچ ہو جاتا ہے تو پھر بوڈی آئی جی جی انٹی بوڈیز پروڈیوز کرتی ہے تو جب آئی جی جی انٹی بوڈیز پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت یا تو انفیکشن کور ہو چکا ہوتا ہے یا انفیکشن بلکل کرونک ہو چکا ہوتا ہے تو آئی جی ایم انٹی بوڈیز جو ہے وہ صرف ایکیوٹ انفیکشن کے دوران ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آئی جی ایم انٹی بوڈی پریزنٹ نہیں ہوتی جبکہ i.g.g. antibodies جو ہے وہ konvolیسانٹ فیز میں یا سکھ ڈاوری کا ٹائم پر پرڈیوس ہوتی ہے اور کیور ہونے کے بعد بھی わی ای جی جی انٹی بوڈیز پریزنٹ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ لائف لانگ پریزنٹ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ سالوں تک پریزنٹ ہوتی ہے تو depending on different infectious agent، ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ torch profile advice ہوتا ہے اور torch profile میں انٹی بوڈی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو پھر Healthcare provider यہی دیکھتا ہے کہ آئی جی ایم انٹی بوڈی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اگر آئی جی ایم انٹی بوڈی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے تو آئی جی ایم انٹی بوڈی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ جو انفیکشن ہے یہ ریسنٹ انفیکشن ہے فور ایجی ایم آگینسٹ ٹارچ ٹاگزو پلازما ہے یا آئی جی ایم آگینسٹ روبیلہ ہے یا آئی جی ایم آگینسٹ ہائیٹو میگیلو ہے یا آئی جی ایم آگینسٹ ہرپیکس وائرس ہے تو پھر وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس پریگننٹ وومن کو فور اگزامپل ہمیں ٹیسٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ آئی جی ایم آگینسٹ روبیلہ وائرس پوزیٹیف ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ اس پریگننٹ وومن کو روبیلہ وائرس جو ہے ریسنٹ لی ہوا ہے یا ایکیوٹ انفیکشن ہوا ہے اور ان دس انسٹنس ان دس کیس فیٹس کو پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ انفیکشن ریسنٹ ہے ایکیوٹ انفیکشن ہے تو مدر جو ہے وہ فیٹس کو پریسنٹا کے ترور یہ انفیکشن ٹرانسفر کر سکتی ہے تو یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے یا یہ بزر راؤنڈ ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ نوٹس کرنا چاہیے اور ہیلتھ کیر پروائیڈر جو ہے وہ پھر ایکوڈنگلی اس کو بتاتی ہے یہاں گے جسان کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے اگر آئی جیجگے اینڈ ڈی بوڈی پوزیٹیو آتی ہے اور آئی جییی اینڈ ڈی پوزیٹیو نہیں ااتی تو پھر ہیلتھ کیر پروائیڈر جو ہے آئی جیجی اینڈ ڈی بوڈی اور ہسٹری آف ڈی سیمٹمزve کہ اس پیشن کو کوئی ہسٹری آ yellے ہیں تو اس کی ہسٹری کیا ہے وہ کا کتنا وقت ہو گیا ہے تو اس کے مطابق اس کی پر انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور پھر ہیلتھ کیئر پروائیڈر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا اس پریگنینٹ پومین کو اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا پریگنینٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بٹ یوزوالی آئی جی جی کیس میں ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی انٹین انلیس کہ کوئی ایسا کوئی فیکٹر ہو جس کو ہیلتھ کیئر پروائیڈر کنسیڈر کر لے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پھر ہیلتھ کیئر پروائیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ٹورچ پروفائل کی ایک چھوٹی سی انٹرڈکٹری ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر لی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دن آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ پلیز آپ ہمارا چینل ڈکٹر آمان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی یوٹیوب چینل فی امان اللہ